اگر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ ان لوگ جو ہیں مطلب ایجٹ ہو جاتے ہیں مطلب بزرگ ہو جاتے تو اس عمر میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں عبادت کرنے چاہیے تو جب ان پر ٹائم صحیح ٹائم ہوتا ہے مطلب جو کہتے ہیں کہ انسان کا جوانی کا ٹائم ہوتا ہے عبادت تو اس پر اچھی لگتی ہے نا کہ انسان کو اس طرح میں عبادت کرنے چاہیے اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے تو بھراپے میں تو ویسے بھی سب اللہ اللہ ہی کرتے ہیں کیونکہ بھراپے کا سہارہ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے انسان کا انہی کو اپنی بات سنائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے وہی ہماری بات سنتے سمجھتے ہیں انسان تو ہمیں اس ٹائم پہ نا بھراپے کے ٹائم پہ سب ہمیں کم سمجھنا شروع ہو جاتے کیونکہ ابھی تو ہماری باتے سب کو سمجھ آتی ہیں جب ہم بزرگ ہو جاتے ہیں نا ایجٹ ہو جاتے تو ہماری باتیں بہت کام لوگ سمجھتے ہیں سنتے لوگ یہ کہتے ہیں بس صحیح ہے اپنا حساب سے تو بس یہ وقت اپنا پورا کر چکے ہیں ابھی جو ٹائم وہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا دیکھیں جوانی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو نماز پرنے چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ کا یاد میں رہنا چاہیے جیسے کہ ہم فضول کے کام کرتے ہیں وہ سارے فضول کے کام چھوڑ کے نا ہمیں نیکی کے اور اچھے کام کرنے چاہیے یہ ٹائم ہے اور یہ ہمارے پہ اچھا وقت ہے اور جب ہم لوگ ایسا ہے کہ دوسرے یہ مطلب غلط کاموں میں ہوتے ہیں نا اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں کا مطلب سونک سن رہے ہیں ہمیں وہ اس ٹائم پہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ فضول کام ہے غلط کام ہے اگر وہ ہم چھوڑ کے ہم لوگ اپنے اللہ کو یاد کریں ازان ہوئے نماز پڑھ کے آئیں وہ ہمارے لئے اچھا ہے اگر ہم لوگ ایزی بیٹھے ہیں گھر میں فارق ہیں تو وہ ہم کسی کو اپنا ٹائم دیں کسی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کسی کی کام میں حل کر لیں وہ ہمارے لئے اچھی بات ہے اگر کوئی بیمار ہے ہم لوگ ہم گھر میں فارق ہیں اسے دیکھنے چلے جائیں یہ اچھی بات ہے اگر ہم لوگ گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں فارق ہیں تو اکیم فوت کے لئے ہم لوگ وہاں چلے جائیں یہ اچھی بات ہے تو اس طرح کے انسان کو اپنی طرف سے کوشش کر کے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے کیونکہ جو جوانی کے وقت ہوتا ہے اس میں ہم نے جتنے اچھے کام کر لیے نا وہ ہمارے لئے سب کچھا ہو سکتا ہے اس میں سے ایک بھی چھک ہمارا کام اللہ کو پسند آ گیا ہماری کوئی بات اچھی لگ گئی تو سمجھے ہماری ساری زندگی بن جانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بھراپے میں تو ہم لوگ پس ہوئی کرتے ہیں جتنی ہم لوگوں میں حمد رہ جاتی ہے ہم لوگ اسی حساب سے بس اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ کی یاد کا کوئی ٹائم نہیں ہے چاہے وہ جوانی کا ہو چاہے بھراپے کا ہو کوئی بھی ہو اللہ کو اپنا بندہ کسی حال میں بھی ہر ٹائم یاد کر سکتا ہے لیکن اچھی بات ہوتی ہے کہ یہ جو بڑا خاص وقت ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے لیے اس میں ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں اپنے لائف کے مطلق سوچتے ہیں کوئی جاگ کرتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس وقت پہ نا جب ہم اتنا سب کچھ اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم لوگ یہ بات اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ یہ دنیا کے لیے ہم لوگ اپنے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں تو ہم لوگ نے اپنے آخرت کے لیے کچھ نہیں سوچا تو وہاں کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے کوئی تیاری ہونے چاہیے کوئی سوچا ہونا چاہیے کچھ کام ہونے چاہیے اچھے ایک بھی کام ہونا اچھا تو ہم کہیں ہم انسان ہے دیکھیں ہم لوگ صبح سے شام تک اپنی مرضی سے سب کام کرتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے میرے خیال سے ہماری کوئی کوشش نہیں ہوتی کہ ہمیں ایک بھی کام اچھا کر لیں بس یہ کہتے ہیں یہ کل پہ دیکھ رہیں گے کل کر لیں گے اگر آزان ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آج سے نہیں کل سے انشاءاللہ پکا نماز پڑھیں گے آج نہیں ایسا کیوں ہے نیکی کا کام کل پہ کیوں چھوڑیں آج ابھی کرنا چاہیے جیسے انسان کا جب مائن میں بات آ جائے نا نیکی کی تو اسے اسی ٹائم کرنا چاہیے برائی تو میرے خیال سے اگر دماغ میں آ بھی جائے تو اسے نہیں کرنا چاہیے نیکی کی بات بس آپ کے مائن میں آتے ہی آپ کو اس کی سٹارٹنگ لینی چاہیے کیونکہ دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے اور جب ہم ایک اچھا کام کرنے کی سوچتے ہیں نا تو یقین جانے اللہ تعالی ہم سے دو تین کام اچھے کرواتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ انہیں نیت کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو اچھا ہے تجوانی میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا اپنی مرضی سے اپنے لیے تو اس میں کچھ کام اس طرح کے بھی ہونے چاہیے جو ہماری رہتی زندگی کے لیے اچھے ہیں مطلب ہماری دنیا اچھی ہو آخرت اچھی ہو دنیا کے لیے اتنا سب کچھ اچھا سوچتے ہیں اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھی بہت کچھ سوچتے ہیں تو وہاں کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے کیونکہ زندگی کا تو بھروسہ کسی کو نہیں ہے ابھی آج ہے کل کا بھروسہ نہیں ہے اسی طرح ہم لوگ کیوں سوچیں اپنے بارے میں کل کے لیے کہ ہماری زندگی عصی ہونی چاہیے فیوچر کے لیے کیوں سوچیں ہمارا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے وہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ ہمارے ہمارے بارے میں سب اچھا سوچیں گے اچھا کریں گے ہمارے حق میں جو اچھا ہوگا وہ کریں گے لیکن ہمیں بھی تو کوئی اچھے کام کرنے چاہیے ان سے دعا کرنے چاہیے اپنے لیے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا کسی کے حق آپ کیلئے اچھی دعا کرتے ہیں تو یقین جانے اللہ تعالی آپ کے حق میں اور سہد زیادہ بہتر کرتے کیونکہ اللہ تعالی کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے نے کسی دوسرے بندے کے لیے دعا کی تو وہ پھر ہمیں کیسے منع کر سکتے ہیں کیسے روک سکتے ہیں اس لیے دوسروں کے لیے بھی کیا کریں اپنے لیے بھی کیا کریں اور کچھ اچھ کام بھی کیا کریں جو آپ کی آخریت کے لیے اچھی ہو جیسے دنیا کے لیے صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اچھے اچھے ایسے آخرت کے لیے ایک دن میں ایک کام بھی کر دیا کریں کوشش کیا کریں تو میں امید کرتی ہوں آپ سے اچھے ہوں گے کوشش کرتے دیکھئے گا میں بھی ایسا کرتی ہوں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں تو آپ لوگوں سے بھی یہ بات اس لیے شیئر کی کہ ہو سکتا ہے جو بھی جہاں سے مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کس نے بھی میری ایک بھی بات پر عمل کر لیا اس بات پر تو میرے لیے بھی یہ بات صدقہ جاریہ بنے گی تو سو پلیس کوشش کیجئے گا اور مجھے کمنس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ بات کیسی لگی تو انشاءاللہ ملکے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ